بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوبہ مفتی نے انہیں جمہو کشمیر میں 35 سے 37 اور جمہو کشمیر کی پوزشن کے حوالے سے بھی بات چیت کی جمہو کشمیر میں کل کی اس ملاقات کو جہاں عوام بڑی بے سبری کے ساتھ دیکھ رہی تھی وہی دوسری طرف دلی پہ بھی نظریں تھی اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی کل پوری طرح سے اس خبر پر اپنی سرکی بنانے میں کامیاب ہو گیا حالانکہ بعد میں ڈیویٹ اور مباحثوں میں کچھ چیزوں پر بہت زیادہ معاملات بھی چلے سیاست بھی چلی لیکن فیلال جمہو کشمیر میں جب انسٹرین پارٹیوں اور لیڈران قید و مشقت کی زندگی گزارنے کے بعد نائد دلی پہنچے تو یہ ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں تھی یا قدر مختلف تھی کس نے سوچا تھا زندگی میں کہ شیخ محمد عبداللہ کے فرزن ڈاکٹر فارق عبداللہ ڈیٹنشن میں وقت گزاریں گے شاید ہی ہم نے سوچا تھا اپنی بھڑتی عمر میں کہ عمر عبداللہ کو ڈیٹنشن پیرٹ آٹھ مہنے تک گزارنا پڑے گا اور شاید سابق وزیر داخلہ سابق وزیراللہ مفتی محمد سعید کی بیٹی اور جمہو کشمیر کی آخری جمہو کشمیر ریاست کی وزیراللہ محبوبہ مفتی بھی ڈیٹنشن میں پیرٹ بہت زیادہ انہیں گزارنا پڑے گا اس کے بعد لیڈران تک کی بات محدود نہیں رہی بلکہ نیشنل کانفرنس پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کانگریس پارٹی کے بیشتر لیڈران یا تو گروہ میں نظر بند رہے یا آخری ادوار میں انہیں ریلیز کیا گیا نئی مختر اندرابی کو چند دن پہلے خیر سگالی طور پہ ہی صحیح ان کا ڈیٹنشن ختم کر دیا گیا اسے قبل محمد سرطاج مدنی کے بارے میں بھی بات چیز چل رہی تھی انہیں بھی ان کے ڈیٹنشن پیرٹ کو ختم کر دیا گیا یہ بات اس لیے کیونکہ جمہو کشمیر میں جب آپ ڈیٹنشن پیرٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا الہیدگی پسند لیڈران کے بعد مین سٹریم پارٹیوں کو بھی ڈیٹنشن میں رکھا جا سکتا تھا آخر مرکزی سرکار کو کیا مجبوری اس وقت پڑی جب پینتی سے تین سو ستر ختم کرنے کے بعد جمہو کشمیر کے کل تک کے کابینہ وزرہ کل تک کے تین چیف منسٹرز کو ڈیٹنشن میں کافی وقت گزارنا پڑا ماضی کے جروقوں کو اس لیے ہم جاکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب مین سٹریم پارٹیاں جیل جائیں گی تو کہیں نہ کہیں عوامی توقعات جائد زیادہ بڑھ سکتی ہے ان تواقعات کے بیچوں بیچ میں یہ وفت چودہ ممران کا نائی دلی پہنچا اور نائی دلی میں ان کا استقبال از خود پرائیم سٹر نریدر موڈی اور وزیر داخلہ امید شاہ نے کیا جبکہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ ساتھ لیفٹ نیٹ گورنر منو ایسنہ از خود میزوانی کے لیے وہاں پر موجود تھے تین گھنٹے پنتالیس منٹ تک چلی اس میٹنگ کے بعد کیا کچھ لے کا جو کا نکلا اندر کی بات ہم نے کوشش کری ذرائع کے حوالے سے جاننے کی کہ اندر لیڈران نے کیا کچھ کہا بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ جمع کشمیر میں لیڈران نے زیادہ تر توجہ جو تھی پانی بجلی اور باقی بیکسینیشن کو لے کر وہ معاملات چلے سیاسی معاملات میں پانچ نقاط پر مشتمل ایک میموریڈم گلام نبی آزاد نے لکھ کر لایا تھا اور انہوں نے کہا کہ پانچ نقاطی فارمولا جو ہے فیلال جمع کشمیر کو اکٹھا ملک کے ساتھ کر سکتا ہے پہلے آپ کو گلام نبی آزاد کا ریاکشن سناتے ہیں دکھاتے ہیں کہ گلام نبی آزاد نے بعد میں ذرائع ابلاغ سے باتشیت کرتے ہو کیا کچھ کہا لیکن پانچ نقاط پر انہوں نے کہا اب آگے چلنا ہوگا حالانکہ کانگریس پارٹی نے دلی پہنچ کر اپنا جمع کشمیر کا جو پالسی ان کا تھا اس میں نرمی لائی تبدیلی لائی اور موقف سے ہٹ کر انہوں نے جمع کشمیر کو وٹ نیکسٹ سٹیٹھوڈ اور باقی چیزوں کا بھی مطالبہ کیا گلام نبی آزاد نے ذرائع ابلاغ کو کیا کچھ بتایا پہلے دیکھتے ہیں لیکن یہ میرے خیال میں یہی انہی کے عرد گرد سب چیز تھے کوئی پہلا پریارٹی تھا کوئی دوسرا تھا کوئی تیسرا تھا لیکن آلموس یہی پانچ چیز ہے سب نے اپنے اپنے طریقے سے ہم نے اپنے طریقے سے بات کی کانگریس نے کہ بھائی کیا کیا گلتیاں کی کیا کیا آپ نے پرامیس کیے تھے وہ نہیں ہوئے دو انسی نے اپنا فاروق صاحب نے اپنا تجربہ بتایا کیسے کیسے ہونا چاہیے تھا اور کیوں نہیں کیا محبوبہ جی نے آلا اور سب پولٹیکل پارٹی لیکن ایک اچھے بات آور میں کوئی ایسا لڑائی کا ماحول نہیں تھا کیونکہ اس کا کارن تھا کہ ایک ہی سٹیٹ کے لوگ ہیں تو پرسنلی ایک دوسرے کو بہت مزدیک سے جانتے ہیں اور ایشو بھی سب کا ایک ہی قاند تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پانچ مدے ہم لوگوں نے ریز کے تھے کوئی اس پر کسی کوئی پارٹی کو آپتی ہو چاہے وہ ستہ داری پارٹی ہو یا آبی پکش کے لوگوں کو واپس کرنے کی مانگ کی یا 35 ایک کو بحال کرنے کی مانگ کی کسی نے بھی کس نے بس میں نے بتایا نا ادھیک تر کچھ لوگوں نے کہا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی وہ کوٹ میں ہے حضالت میں ہے جب کشمی کے سابق وزیر اللہ اور مرکزی وزیر صحت رہ چکے گلام نبی آزاد جمہو کشمی کانگریس پارٹی کے صحت کا بھی دھیان رکھتے ہوئے انہوں نے گلام نبی آزاد نے گلام احمد میر اور سابق ڈپٹی چیف انسٹر تارہ چند کو اپنے ساتھ میں رکھا اور ذرا ابلاغ سے بات کر رہے تھے جب کشمی میں پیپیلز ڈیمکوریٹک پارٹی کی خاتون صدر اور جمہو کشمیر ایسٹوائل سٹیٹ کی آخری وزیر اللہ محبوبہ مفتی نے بڑا میراثن کیا مشک کیا اس کے بعد کہا کہ فیصلہ محفوظ رہے گا پولٹیکل ایفیرز کمیٹی تک پولٹیکل ایفیرز کمیٹی کا اجلاس سری نگر میں طلب کیا گیا اس کے بعد سحیل بخاری جو ان کے ترجمان عالی اور ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا ڈاکٹر فارق عبداللہ پی اے جی ڈی کی میٹنگ کا بازابتہ طور پر ایڈرس کرنے کے بعد محبوبہ مفتی کے بارے میں بھی اعلان کریں گے کیونکہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی ڈی بی کے ساتھ ساتھ انہیں پی اے جی ڈی کے وہی کہیں نہ کہیں بات چیت کرنی ہوگی بعد میں محبوبہ مفتی کا فیصلہ سناتے ہوئے اس وقت محبوبہ مفتی نے کہا ہم نے کہا تھا کہ ہم نے تمام تر اختیارات پی اے جی ڈی کے کیپٹین اور سرپرست ڈاکٹر فارق عبداللہ کو تفعیز کیے ہیں وہ چاہیں تو دلی جا کر تمام لیڈران کی طرف سے بات جیت کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر فارق عبداللہ نے محمد یوسف تاریگامی کی موجودگی میں بڑا اعلان کیا کہا محبوبہ مفتی دلی جائیں گی اپنی بات رکھیں گی کیونکہ انویٹیشن انڈیجویلٹی میں ہیں پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کو الگ نیشنل کانفرنس کو الگ اور کانگریس وغیرز دیزگر پارٹیوں کو الگ الگ سے مل رہی ہے لیکن ابحام یہ تھا کہ اس وقت جمع کشمیر میں جب گپکار الائنس کی اس میٹنگ کے بعد اعلان ہوا محبوبہ مفتی نے کہا اس وقت کے جمع کشمیر میں پکڑ دکر ختم ہونی چاہے سیاسی رہنماؤں کی گھر بابسی ہونی چاہے مسئلہ کشمیر پر ہمسائے ملک کے ساتھ باتچیت ہونی چاہے جو بعد میں مباہسے کا بڑا کنسرن بنا اور ٹی وی چینلوں کے ساتھ ساتھ اکبارات اور باقی ذرائعوں سے محبوبہ مفتی کے پاکستان کی انوالومنٹ لگاتار نئی دلی کے ساتھ کرنے پر بہت زیادہ اعتراض بھی جتایا گیا لیکن دلی پہنچنے کے بعد محبوبہ مفتی نے اندر کیا کچھ کہا گلام نے بھی آزاد نے بھی اس کی پوشتی کی پروفیسر بینگ سنگھ نے اس کی پوشتی کی اور باقی لیڈرانے بھی اس کی پوشتی کی لیکن اب آپ کو فیلحال سناتے ہیں محبوبہ مفتی نے اندر میٹنگ میں جا کر کیا کچھ کہا بعد میں ذرائع ابلاو کو بتایا لیکن بات یہی ہے کہ انہوں نے جو اپنا سٹینڈ جمہ کشمیر میں رکھا تھا ان کے مطابق میں نے وہی بات پرائیم انسٹر اور ہوم انسٹر کے سامنے رکھی محبوبہ مفتی نے اپنے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے ذرائع ابلاو کو نئی دلی میں بتایا بہت ہی اچھے ماحول میں بات ہوئی میں نے جمہ کشمیر کے حوالے سے بات کی جو جمہ کشمیر کے لوگ اس وقت کئی طرح کی مصیبتیں سہ رہے ہیں بہت مشکل میں ہیں بہت تکلیف میں جمہ کشمیر کے لوگ دو آزار انیس پانچ اگس کے بعد غصے میں ہیں نراز ہیں جذباتی طور پھوکے ہیں بڑا ہیوم لیجر فیل کرتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ جمہ کشمیر میں جو پانچ اگس دو آزار انیس کو جس انکانوس چوشنل اور اللیگل اور امورل طریقے سے تین سو ستھر کو ہٹا گیا یہ جمہ کشمیر کے لوگ کو قبول نہیں ہے جس طرح سے بی جے پی نے ستھر سال سٹرگل کیا تین سو ستھر کو ہٹانے کے لیے جو ان لیگلی ہٹایا گیا ان کانوسٹوشلی ہٹایا گیا ہماری جماعت جمہ کشمیر کے لوگ کانوس چوشنلی ڈیموگریٹکلی پیس فلی سٹرگل کریں گے چاہے مہینے لگ جائیں یا سال لگ جائے ہم جمہ کشمیر میں تین سو ستھر بحال کریں گے کیونکہ یہ ہمارے آئیڈنٹی کی بات ہے یہ ہمیں پاکستان سے نہیں ملا تھا یہ ہمارے ملک ہندوستان نے پیپلز ڈیموگریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نئی دلی میں پرائیم مینسٹر کے بلاوے کے اجلاس کے بعد ذرا ابلاغ سے بات چیت کر رہی تھی نیشنل کانفرنس کی طرف سے ڈاکٹر فارق عبداللہ نے میٹنگ میں بھڑ چٹ کر حصہ لیا ہم آپ کو اس پروگرام میں جائزہ بتا رہے ہیں کہ اندر ذرائع کے حوالے سے کیا کچھ معلومات ہمیں حاصل ہو سکی اور کن ایشیوز پر جمہ کشمیر کی منسٹریم قیادت نے پرائیم مینسٹر ہوم مینسٹر اور انیس اے کو آگاہ کیا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے بھی جمہ کشمیر کے آج کے اس اہم اجلاس کے حوالے سے بات چیت کی حالانکہ انہوں نے بعد میں ذرائع ابلاو کو بتایا کہ انہوں نے از خود کوئی بات نہیں کی جو بات کی وہ ڈاکٹر عبداللہ نے کی چونکہ ڈاکٹر عبداللہ پارٹی کے سرپرست ہے اور انہوں نے جب بات کی جمہ کشمیر کے حوالے سے اس میں عمر عبداللہ کے لیے بات چیت کا سکوپ نہیں بنتا تھا یہ پوچھے جانے پر کہ آپ کا انویٹیشن انڈیوجوال ہے آپ چیف منس رہ چکے ہیں اب مرکز میں منسٹر آف سٹیٹ منسٹر آف سٹیٹ ایکسٹرنل ایفیرز رہ چکے ہیں لہذا آپ کی بات کا بھی وزن ہو سکتا تھا تاہم عمر عبداللہ نے باہر آ کر اس بات کا اطرف اشارہ کیا کہ جمہ کشمیر میں چار اکس دوہزار انیس کا فیصلہ غلط تھا اور اس کو صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا ہے تاہم انہوں نے کہا اس ادوار سے میٹیوں کا سلسلہ آگاز ہو سکتا ہے اختام نہیں ہو سکتا ہے تاہم انہوں نے ہلکا اشارہ دیا کہ جمہ کشمیر میں یو ٹی میں الیکشن وہ نہیں لڑیں گے ان کی پارٹی لڑے گی عمر عبداللہ نے ذرا ابلاہ کو بتایا آئین یا اس ملک سمبیدان کے طرف سے جو ہمیں اجازت دی جاتی ہے عدالت کا استعمال کرنے کی ہم عدالت کا استعمال کر کے عدالت میں جا کے اپنا پکش وہاں پہ رکھ کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے اپنی لڑائی لڑیں گے اور امید کریں گے کہ ہمیں عدالت سے جو ہے انصاف حاصل ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم صاحب کو یہ بھی ہم نے سندھایا کہ ایک وشواس ٹوٹ چکا ہے جمہو کشمیر اور کے اندر کے درمیان اس وشواس کو دوبارہ قائم کرنا وہ مرکز کی جو حکومت ہے سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے جو قدم وزیراعظم صاحب اٹھت سمجھیں صحیح سمجھیں ان کو وہ قدم اٹھانے چاہیے وزیراعظم صاحب نے بات بلکل مقدر کچھے ماحول میں سنا اور ہم نے ان سے وزیراعظم کی طرف سے بلائے گے اس اجلاس میں لیڈران کے تاثرات آپ نے ایک بار پھر دیکھے کل سے آپ لگاتار شام سے ہی دیکھتے آئے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں عام لوگوں کی کیا آ رہا ہے اس پہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے فیلال دلی لیے چلتے ہیں آپ کو جہاں پر ہمارے ساتھ ہی اشفاق گور ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ان سے جمہو کشمیر کے حوالے سے لیڈران کی نئی دلی میں مصروفیات اور باقی چیزوں پر وزیراعظم گور صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے نئی دلی میں ڈے ٹو آج مین سٹریم لیڈران محبا مفتی عمر عبداللہ اور دیگر لیڈران نے ملاقاتوں کا سسرہ آپ کی ملاقات گورانوی آزاد محبا مفتی اور کئی لیڈران سے ہوئی کیا کچھ تبدیلی گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مین سٹریم لیڈران کے جمہو کشمیر کے ایشوز کے حوالے سے نظر آئی جس لیے آج سیلیزن تر وہ شام پر چلنا شروع ہو بھی جائیں گی لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جمہو تشکیر کے عوام کے لیے دو قدم آگے بڑھنا ہوگا لیکن ہم قطی طور پر اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جو ہمارے لیے ایک مثل ہے وہ جو ہماری سناکھ کے ساتھ گھڑی ہے یعنی تین سے سکتر کا ذکر ضرور کیا جا رہا ہے گولانبی آزاد نے تک چلی باتگیت کی ان کے پانچ مکاری مکاری ایجنگے پر ہم نے گفتگو کی لیکن جو دی ان نے کہا کہ دیکھیں میٹر سب جوڑی ہے لیکن اس سے ارجوڑ بھی وہاں میٹین سے اندر ان سبی معاملوں پر گفتگو ہوئی ہے لیکن اگر 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 آپ کے طرح سے کوئی اشکارنس مہیز کی گئی یہ ساری چیزیں کی باتیں جو ہے وہ چل گئی ہے اور انہیں امید ہے کہ آنے والے جنہوں میں کچھ مزید بہتریاں دیکھنے کو ملیں گی اور صدر محبا مفتی سے ہوئی ایک تفصیلی انٹرویون کا ہم نے کیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں مرکز جس طریقے سے فرمان سنا رہا ہے دلی سے لے کر سرین اگر کی اور اس سے حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں دشوار ہو رہا ہے معاملہ اور عوام جو ہے وہ دور ہو رہی ہے انتظامیاں سے اور عوام مین سٹریم سے دور ہو رہی ہے جو آنے والے دنوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اولاں وہ چاہتی ہے کہ سی بی ایمز اٹھائے جائے قیدیوں کی رہائی ہو اس میں انہوں نے اس بات کی وضاعت کی کل جو مرکزی وزیر داخلہ نے اعداد و شمار ظاہر کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کو شک کی نگا سے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ مزید قیدیوں کی رہائی ہو لیکن اس بات پر انہیں خوشی کا اظہار کیا کہ لیفنر گورنر صاحب کو یہ کام سوپا گیا کہ وہ ریسٹ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے کام کریں گے نمبر دو ان کا ماننا ہے کہ آرڈر جو ہر دن آتے ہیں ان کو رکا جائے نمبر تین ایک اکنومکل ریوائیول کیسے جمہو کشمیر کے اندر ہو اس پر ایک بڑی بات ہونی چاہیے اور پھر ایک پولیٹیکل ریوائیول کی وہ بات کر رہی ہے لیکن ساتھی انہوں نے آج ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کر دی کہ محبوبہ مفتی کی ذات تب تک چناوی دنگل کا حصہ نہیں بنیں گی جب تک تین سو ستر یا پینتیسے کو ریسٹور نہیں کیا جائے گا لیکن ضرور انہیں یہ امید ہے کہ اگر سٹیٹ ریسٹور بھی ہوتی ہے تب بھی ان کی جو جائز بات ہے تین سو ستر اور پینتیسے اس کے لیے وہ لڑتی رہیں گی تو یہ اندازہ ہے جی کل سے لیکن ابھی تک لیڈرز کا لیکن کچھ لیڈرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ دیکھئے ہم آج ملنے آئے ہیں یہ ایکسپیٹ نہ کیجئے کہ آج کے آج ہی سب کچھ ملے گا ہمیں بار بار آنا ہوگا ہم نے بار 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 بات کرنی ہوگی اور اسی بات جیت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ لگ سکتا ہے جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں جی تو اس وقت بھی وزارت داخلہ کے اندر جمہو کشمیر کے کچھ لیڈر گئے ہیں جنہوں نے وزیر عظم سے بھی ملاقات کی ہے ہمارے ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں اور وزارت داخلہ کے آلہ افسروں سے جمہو کشمیر کی سیاسی اقتصادی صورتحال پر گفتگو کی ہے اس میں فاروق عبداللہ محبوب مفتی کو اگر آپ مائنس کریں گے باقی جو لیڈر آئے تھے ان میں سے کچھ لیڈر آج نئی دلی میں ہی موجود ہیں اور ان نے بازارت طور پر میٹنگیں کی ہیں جس میں آنے والے خدشات ڈیلیمیٹیشن اور اسپیشلی فائنینشل اور پولیٹیکل آسپیکٹ پر بات جیت کی گئی ہے تو کل ملاکل لیڈرز اس بات کی امیر لگائے رکھے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا اسے امپلیمنٹ کیا جائے اب جو ڈیلیمیٹیشن پہلے ہوگا اس کے بعد چناو ہوگا یا سٹیٹ وڈ ملے گا یہ سب کے سامنے سوال ہے کیونکہ اس پر کوئی بھی نہ تو ٹائم فریم دیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی ایشورنس دی گئی ہے کہ چھ مہینے آٹھ مہینے کے اندر جلدی سے جلدی ڈیلیمیٹیشن ہوگا اور اس کے بعد چناو ہوگا لیکن نیشنل کانفرنس پیپلز دیموکرائٹک پارٹی اور کانگریس جن کے ساتھ آج باری بات ہوگی ہے جانا جانگا کہ اب جب پہلے سے ہی علتہ بخاری کی پارٹی اور دیگر پارٹیاں ان معاملات کو اٹھاتی رہی ہیں آج کیا ڈیفرنٹ تھا آپ اجتماعی طور پر وزیراعظم اور وزیر داخلہ سے ملتے ہیں لیکن ریسل پوکل میں آپ کو ریسپونڈ نہیں ابھی تک ملا یہ باتیں باقی پارٹیاں بھی کرتے ہیں یہ آپ نے پریس ریلیز کے ذریعے بھی عمر صاحب محبوبہ جی باقی لوگوں نے پہنچائی جو رییکشن مرکزی سرکار کا تھا کیونکہ آزاد صاحب نے کہا تھا پینتی سے تین سو ستر اٹل بحری واجپائے والا فارمولہ پر خندہ پیش آنے کے ساتھ وزیراعظم نے سنا لیکن ریسپونڈ کچھ نہیں آیا تو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں جمع کشمی کے لیڈران کا جو دورہ تھا کس حد تک ون ون سٹویشن رہی دیکھیں اگر آپ ذاتی طور پر مجھے بتا رہے ہیں تو میں نے آج گلانوی آزاد صاحب کو دیکھا میں نے محبب مفتی کے ساتھ بات کی اور سیکنڈ لینگ لیڈرشپ جو ان کیا یہ ان کے ساتھ بھی بات کی ہے ماتے پر پسینہ بہت زیادہ ہے حالات ان کے اندر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے بڑی چیزیں کلیر ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو رہا ہے لیکن سیاست کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ آئے ہیں سری نگر سے ڈلی اور ڈلی میں آپ نے بات کی ہے اس لئے all is well all is good کا نعرہ دے کر آگے بڑھا جائے امید یہ لگا رہے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہو ہاتھ آج کے دن میں اس لیڈرشپ کو کچھ بھی نہیں لگا ہے اگر آپ الطاب بخیری صاحب کی بات کرتے ہیں تو الطاب بخیری صاحب یہی چیز تو پہلے بتا رہے تھے تین سو ستر کوٹ میں ہے سٹیٹ وڈ کو ریسٹور کیجئے الیکشن کیجئے اسی چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں ساری بات جیت جو اب چل رہی ہے اگر آپ وزیراعظم صاحب کے ٹویٹ کو دیکھیں گے یا وزیراعظم کی ٹویٹ کو دیکھیں گے تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ڈیلیمیٹیشن حد بندی ہم نے پولٹیکل پروسس کو ایمپاور کرنے کے لیے ضروری ہے اور جب میں نے گلانوی آزاد سے حد بندی کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ جو لوجک وزیراعظم صاحب نے دیا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا اس لیے وہ اپنے موقع پر صحیح ہے یہ گلانوی آزاد صاحب کا اوفیشل سٹیٹ میں ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے دوسری بڑی بات کہ حد بندی کے بعد کیا ہوگا سٹیٹ ریسٹور کرنا ہے یا چناو میں جانا ہے یہاں پر پیچ پسا ہے اگر سٹیٹ ریسٹور ہوتا ہے تو چناو کی حییت کچھ اور ہوگی چناو کے اندر مشغولیات کچھ اور ہوں گی نعرے کچھ اور ہوں گے اور اگر چناو یونین ٹیریٹری کے نام پر لڑا گیا تو چناو کے دنگل کے اندر وہ مزہ آپ کو دکھے گا نہیں براہ راست ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اشفا گوہر کی مانے تو جمع کشمیر میں مینسٹریم لیڈران جو ہیں وہ نائی دلی کے دورے سے توقعات لگا سکتے ہیں حاصل کتنا ہوگا یہ بات کی بات ہے لیکن جمع کشمیر میں عوامی ردعمل کیا کچھ وہ آیا چاہتا ہے لیکن ساتھی ساتھ جمع کشمیر کی اس لیڈرشپ کے ساتھ جو تائش شدہ اور شیڈیول کے مطابق بہت بہت شکریہ اشفا گوہر صاحب نائی دلی سے اس خصوصی تجزیہ کے لئے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بتایا کہ آزاد اور محبوہ سے ملاقات کے بعد انہیں ایسا لگا کہ جمع کشمیر میں بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہو پائی تام انہوں نے کہا کہ محبوہ مفتی نے اور باقی لیڈران نے از خود اس بات کا اطراف کیا کہ وہ از خود انفرادی طور پر چنار میں نہیں ہوں گی پارٹیاں ہوں گی نہیں ہوں گی یہ پارٹیاں فیصلہ کریں گے لیکن عوامی ردعمل اس پہ بہت زیادہ جاننا ضروری ہے اور ہر شخص کی انفرادی اور اجتماعی امپورٹنس اپنی جگہ ہے لالچوک کے بیچوں بیچ میں کشمیر کا نوجوان ذرا ابلاغ سے واپستہ ہے یا کسی دوسرے کاروبار کے ساتھ ان کی آرہ بہت اہم ہوتی ہے ان کی معنی تو وہ کہتے ہیں کافی تیاری کر کے نئی دلی پہنچے تھے لیکن بہت کم لے کر واپس آئے کچھ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھی واپس لوٹے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منسٹرین پارٹیوں کا نئی دلی کے ساتھ رشتہ جو تقریباً منقطع نظر آ رہا تھا اس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی گئی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم کا دورہ امریکہ شروع ہا چاہتا ہے اور اسے قبل سی بی ایمز کے طور پر اس میٹنگ کو دیکھا جا سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو وزیراعظم موضوعی سے جاننا چاہتے ہیں پینتی سے تین سو ستر پر سابق چیف منسٹر کی آرہ کو آپ نے کونفیڈنس میں کیوں نہیں لیا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جمعہ کشنیر میں کیا کچھ ہوگا کب کیا ہوگا نئی دلی خود فیصلہ کرتی ہے آئے فیلال آپ کو لال چوک سری نگر میں عام نوجوانوں سے ہماری ٹیم نے بات چیت کی اور جاننا چاہا دلی کے دورے کو آپ کیسے طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنی امپورٹنس آپ کی نظروں میں ہے سب سے پہلے یہ جو میٹنگ ہے ایک اہم میٹنگ تھی اسے ہم سمجھتے ہیں کم سے کم سینٹرل ایڈمنیسٹریشن جو کسی کی نہیں سنتی تھی آج اسی گپکار گینگ کو انہوں نے واپس بھلا لیا بات کرنے کے لیے تین سو ستر ہٹنے پر جو کہتے تھے کہ یہ ڈیولپمنٹ میں بھادہ ہے ستر سال سے انہوں نے گھرلو راج چلایا ہوا ہے آپ دیکھ لیجے یہ ایک کائنڈ کا دھوگلہ پن ہے اگر یہ لوگ کرمینلز تھے بھادہ تھے خاندانی راج تھا تو پھر انہیں انوائٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے آپ یہاں پر یہ کہوں گا کہ سینٹرل ایڈمنیسٹریشن کہیں نہ کہیں ان کا پلڑہ تمزور ہوتا ہوا ہماری ایڈمنیسٹریشن ہمارے جو منیسٹرز ہیں ان کے سامنے لیکن اب ہمارے منیسٹرز کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اپنا سٹینڈ کیسے لیتے ہیں آپ نے تاریخ آمی صاحب کا بیان دیکھا ہوگا جب وہ باہر آئے کہ یہ تو کٹیگوری کے لیے انہوں نے کہا عمر عبداللہ صاحب نے کال انڈی ٹیوی پہ کہا کلیرلی کہ جو موو تھا 5 آگست 2019 کا illegal تھا نشان ہو تو آپ لوگوں نے تین سو ستر ہٹا کہ تو ہمیں دھکیل دیا کئی اور کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں رہی تو اوگر آل ایک میٹنگ سمجھ یہ کہ انویٹیشن تھا کھانا پینا تھا سیر سپاٹا تھا باتیں ہوئی سب سے بڑا جو عوام کا مسئلہ تھا وہ تھا آٹیکل 35A اور 370 کا جو یہاں پہ گیر جمہوری کی طرح سے ختم کیا گیا آپ کو پتا ہی ہوگا پانچ آگست کو اور سٹیڈھوڈ کی بات کرے وہ تو امید شاہ نے آن دا فلور پہلے ہی کہا تھا کہ سٹیڈھوڈ کشمیر کو واپس ملے گا اگر گھپکار ایلائنس کی بات کرے گھپکار ایلائنس ڈائی سال کے بعد وجود میں آیا کس لیے آیا خالی اسی لیے کہ وہ 35A اور 370 کی بات کرے اگر آپ کو پتا ہی تھا بات کیا ہونی ہے تو بات کرنے کی کیا ضرورتی بات بلاکھر بات سے کیا ہوں آپ ڈیولپنٹ کی بات کرے آپ بتائیں ستر سال سے آپ بھی دیکھ رہے کونسی ڈیولپنٹ کشمیر میں انیمپلائیمنٹ ہے وہ تو وہی ریشو وہی آج بھی وہی ہے کل بھی وہی تھا یہاں کے بزنس تجارت کرنے والے لوگوں کو دیکھئے بزنس کا حال دیکھئے سڑکوں کا حال دیکھئے کہاں پہ آپ کو ڈیولپنٹ لگتی ہے کام کر رہی ہے دوسری تو سیاسی مخاصمت کے بیچوں بیچ میں لیڈران کا ردعمل عوام کا ردعمل آپ تک مکمل طور پر پہنچا اب بریکنگ ٹویٹ آپ تک پہنچاتے ہیں انتہائی اہم ثابت ترجمان نیشنل کونفرنس اور جمع کشمیر کے بڑھگام سے لگاتا تین بار اسمبل انتخابات جیتنے والے آگا سید روحلا کا انتہائی اہم ٹویٹ ایک انسانی جان ایک شخص ایک انسان جو کسی بھی قیمت پر کتے کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے کسی ہڈی کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے کیا مطلب ہے کیا معنی ہے سیدھا چلتے ہیں اپنے ساتھی اپنے ساتھی سید روپ کے پاس روپ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ خود زلہ بڑھگام سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے آگا سید روحلا کی پولیٹکس کو دیکھا ہے یہ جو ٹویٹ ہے ایومن دس نور ٹرن ہمسلو انٹو اے ڈاغ فر اپیس اپ بھون آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جمعل اگر ہم آگا تو آگا روحلا جب پارٹکل کو ایبرگیٹ کیا گیا تھا سال دوزار انیس پہ تب سے لے کر ابھی تک کی بات کریں آگا روحلا کہیں نہ کہیں اس معاملے کو لے کر بات کر رہے اور کئی بار انہوں نے نیشنل کانفرنس کو بھی اشارہ دیا ہے کہ نیشنل کانفرنس کا جو اصل مقصد تھا اس مقصد کے لئے نیشنل کانفرنس کو آگیا آنا چاہیے انہیں یہ کہا کہ نیشنل کانفرنس ایک تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے اور تحریک کا آج تحریک کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لئے سامنے آئے اور آگا روحلا نے جب بھی ان کے ساتھ بات کی جائے سوشیل میڈیا کے ہم بات کریں یا میڈیا کسی پلیٹ فارم پر انہوں نے بات کی یا نیشنل کانفرنس کے کسی بھی ویسے تو سال دوہزار انیس آرٹیکل ایمیلگیشن کے بعد زیادہ انہوں نے شرکت نہیں کی اگرچہ نیشنل کانفرنس نے کوئی اجلاس بلائیا کوئی میٹنگ بلائی ہے تو اس میں انہوں نے شرکت نہیں کیا مگر آپ کو یادوں کا ترجمول کہ نیشنل کانفرنس کے جل سکتے اور کئی لیڈران بڑھگام میں انہوں نے جلسہ کا انکات کیا تھا وہاں پہ آگا رولہ کو مدوب کیا گیا تھا آگا رولہ نے اس سٹیج کا استعمال کر کے بھی نیشنل کانفرنس کو کہا تھا کہ آپ کیسے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہو آپ کیسے سٹیٹ ہوت بھی اگر آپ کو بل جاتا ہے تو آپ کیسے پارٹسپیکٹ کرو گے کیونکہ آپ کے پاس وہ سب نہیں ہے جس کے لیے آپ نے جدو جہد کی جس کے لیے نیشنل کانفرنس نے جدو جہد کی مقصد تین سو ستر اور پینتیس ایک کے حوالے سے اور آگا رولہ کا یہ آج ٹویٹ جو آیا ہے بہت کچھ آگا رولہ نے اس ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے اور کچھ دن پہلے اس سے پہلے بھی جو ٹویٹ آئے تھے روف اس میں لگاتار آگا سید رولہ اپنی پارٹی کی قیادت پر سوالات پوچھ رہے تھے کیا ہم مانے کے نیشنل کانفرنس نے جس وقت کہا تھا کہ وہ جو ٹاپ لیٹرشپ ہے بلے ہی وہ الیکشن میں نہیں ہوں گی لیکن پارٹی تو الیکشن میں ہوگی آگا رولہ اپنا کنارہ نیشنل کانفرنس سے الگ کیوں نہیں کرتا ان کے خلاف ایکسپلنیشن پارٹی کی طرف سے جو نظم شکنی ہے اس کے پاداش میں اس کے پارٹی سے برخواست کیا جا سکتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ آگا سید رولہ کی جو انفرادیت ہے اور جس علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے بلاخر وہ وہیں پہنچ گئے بلے ہی اٹھارہ سال انہوں نے اسمبلی سیول سیکٹریٹ اور باقی جگہوں پہ گزارے دیکھیں تجمل اس میں بہت سارے چیزیں ہیں جس کو جوڑ کر کہہ سکتے ہیں کہ آگا رولہ جو ہے ایک شخصیت ہے کیونکہ آپ کو آپ اگر دیکھیں جمہور پشمیر کے مختلف علاقوں میں آگا رولہ کے ساتھ لوگوں کی وابستت کی ہے جو نیشنل کانفرنس کے لئے ایک ووڈ بینک بنا ہوا ہے اگر پچھلے ایکشنز کی بات کے تین ایلکشن کی بات کے آگا رولہ نے ایک پہلی دی رول نبایا ہے اور باقی کینڈیٹس ہیں ان کے لئے انہوں نے اچھا کاسا ووڈ دیا ہے انہوں نے امرو پتل اللہ کی اگر بات کریں بیروہ میں جو انہوں نے لاسٹ ایلکشن جو ہوا نزدیک کی مقابلت یہ تھا اس میں بھی آگا رولہ کا ایک اہم رول ہے تو نیشنل کانفرنس ایکسپل کرنے کی بات نہیں کریں گیا نیشنل کانفرنس نے آگا رولہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک اچھا کاسا عہدہ ملا ہے نیشنل کانفرنس میں جب سے انہوں نے نیشنل کانفرنس شمول اکتر کیا مگر پچھلے جب سے آٹکل ایبلیگیٹ ہوا تب سے نیشنل کانفرنس نے اجلاس پلایا اگر ایک دو بار کیا آنے والے دنوں میں اس بیان کو ہم کنسسٹنسی کے طور پر دیکھیں گے یا آگا رولہ کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی جب نائی دلی سے لیڈرشیب واپس آئے گی کیونکہ ہم نے بڑے لیڈروں کو دیکھا کشمیر میں بہت کچھ کہہ رہے تھے دلی میں خاموش رہے واپسی کریں تو ترجمان علا کی واپسی ہو سکتی ہے کیا آگا سید رولہ سے آپ کی ذاتی ملاقات ہوئی کیونکہ انہیں کہا کہ وہ الیکٹرول پالٹک سے دور رہیں گے سیاست سے کنارہ کش نہیں ہوں گے بالکل دیکھیں آگا رولہ جو ہے وہ الیکٹرول پالٹک سے دور رہیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تب تک شمولیت نہیں کریں گے الیکشن میں حصہ نہیں لے گے جب تک نہ جو مکشمیر کا جو تشکس ہویا ہے جو سپیشل سٹیٹس جو لیا گیا ہے جب تک وہ واپس نہ دیا ہے جب تک وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ الیکٹرول پالٹک میں حصہ نہیں لے گے آگا رولہ کے کیا تبدیلی آ سکتی ہے ایسا ممکن نہیں اور ایسا لگ بھی نہیں رہا کیونکہ عمر عبداللہ آپ کو یاد ہوگا عمر عبداللہ اور آگا رولہ کی بیٹ میں جو ڈیفرنس پیدا ہو گئی تھی وہ انہیں معاملات کو لے کر ہو گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل کانفرنس اپنا رول نہیں نبان رہی ہے اور نیشنل کانفرنس کیا اقتدار کے لیے پرسی کے لیے اب آگے جو بات کر رہی ہے چیز سٹیٹھوڈ کو لے کر بات کر رہی ناظرین آگا سید رولہ کا تعلق ذلہ بڑگام سے ہیں علمی عدوی اور مذہبی گرانے سے آپ نے جنم لیا آپ کے والد صاحب نے جمہ کشمیر کی سیاسی بصیرت کو بخوبی لبانی کی کوشش کی اتھار چڑھا و کافی دیکھے لیکن اس کے بعد آگا سید رولہ نیشنل کانفرنس میں شامل ہوئے ایملے بنے بعد میں وزیر بنے ایملے بنے اور اس کے بعد ترجمان اعلیٰ کی حسیت سے انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا جمہ کشمیر میں سیاست کے مختلف پہلوں میں آگا سید رولہ کے ٹویٹس لگاتار جا رہے ہیں اور جس میں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیا مانگنے جائیں گے آپ کو جو کچھ دیا جائے گا اس کو لینے کی کوشش کریں گے آپ آج کہا کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ ایک کتے کی شکل میں ایک انسانی زاویہ دیکھتے ہیں تو اس میں آسمان زمین کا فرق ہے ہڑی حاصل کرنے کے لئے آپ کو اپنی شکل صورت تبدیل نہیں کرنی چاہیے تھی یعنی یہ بہت زبردست ٹویٹ ہے جو آگا سید رولہ نے کیا اور جمہ کشمیر میں آگے کیا کچھ سیاسی منظر نامہ ہوگا فیلال اپنے میزمان تجمل کو دی جائے اجازت دیش دنیا کی خبروں کا سفر گلستان نیوز نیٹورک پہ جاری رہے گا اللہ حافظ